مچھلی کو دنیا کی سب سے زیادہ غزائیے سے برپور خوراک میں شامل کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں نہ صرف میں آپ کو مچھلی کے بینفٹ بتاؤں گا بلکہ ساتھ ساتھ مچھلی کے ساتھ علاج بتاؤں گا اور ریمیڈیز دوں گا اور اینڈ میں میں کچھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کیا مچھلی کے دودھ کے ساتھ کھانے سے واقعی کوئی نقصان پھویری وغیرہ ہو جاتی ہے دوستو یہ کمپلیٹ مچھلی میں ویڈیو ہونے جا رہی ہے تو اگر آپ بھی مچھلی کا بساند کرتے ہیں تو یہ ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو مچھلی جو ہے وہ ہائی کوالٹی پروٹین سے برپور ہوتی ہے ایک لوگ کوالٹی یا لین یا تھین پروٹین ہوتا ہے جیسے مرگی کا پروٹین جو ہوتا ہے وہ لین اور لوگ کوالٹی پروٹین میں شامل ہوتا ہے اسی طرح مچھلی کا جو پروٹین ہوتا ہے وہ ہائی کوالٹی پروٹین میں شامل ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسٹ جو انسانی جسم پیدا نہیں کر سکتا اس کو لینے پڑتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ویٹیمن ڈی اور دوسرے بے شمان منرلز اور ویٹیمن سے برپور اس خوراک کے بارے میں آج کمپلیٹ آپ جانیں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپز تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلی جو چیز میں آپ کو کہاں گا مچھلی کے بارے میں وہ ہے گروت اینڈ ڈیویلپمنٹ دوستو مچھلی جب انسان پیدا ہونے والا ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تب سے لے کے اس کو بڑھاپے تک جو ہے بینیفٹ دیتی ہے دوستو اس میں اومیگا 3 ہوتا ہے اومیگا 3 وہ فیٹی ایسٹ ہے جو ہمارا جسم پیدا نہیں کر سکتا ہمیں ہمارے جسم کو کسی نہ کسی آؤٹر خوراک سے لینا پڑتا ہے دوستو اومیگا 3 کی اگر بات کریں تو یہ گروت اور ڈیویلپمنٹ میں بہت ہی خاص حصیت کا حامل ہے دوستو جب ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں فیمیل عورتیں تو اس میں اومیگا 3 کا کردار بہت اچھا ہے اگر تب انہیں اومیگا 3 فیٹی ایسٹ دیا جائے تو بچے کی ذہنی گروت بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ فیزیکل گروت بھی بہت اچھی ہوتی ہے ایسا بچہ جو پدائش سے پہلے اومیگا 3 فیٹی ایسٹ اپنے ماں کے ذریعے لیتا ہے وہ پوری زندگی ہیلڈی رہتا ہے اور اس کی جو دماغی صلاحیتیں ہیں وہ دوسرے بچوں سے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں تو میں رکمنٹ کروں گا کہ جو وہ خواتین جو ایکسپیکٹ کر رہی ہیں وہ اومیگا 3 فیٹی ایسٹ لے لیکن دوستو یہاں ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ کچھ جو مچھلیاں ہیں یا کچھ سورس سے جو مچھلیاں آتی ہیں کچھ دریاؤں کی یا کچھ جگہوں کی مچھلیوں میں دوستو مرکری بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے بعد ہی لے کیونکہ یہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن پر کہ مچھلی کھانا بہتر ہے یا نہیں ہے دوستو مچھلی ان لوگوں کے لیے بہت اچھی ہے جو بوڈی بیلڈنگ کرتے ہیں اگر آپ اپنی بوڈی کو ڈیویلپ کرنے چاہ رہے ہیں اس کو مسلز بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ہائی کوالٹی پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ جو مرگی وہ ہائی کوالٹی پروٹین کی ضرورت کو نہیں پوری کر سکتی درستہ کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے مچھلی کا گوشٹ جو ہے یا گائیں یا بکری کا گوشٹ ہائی کوالٹی یا جو ہے لارچ جس کو کہتے ہیں بھڑے پروٹینز میں آتا ہے ہائی کوالٹی پروٹین میں آتا ہے اور یہ اس میں سے سب سے بہتر مچھلی کا گوشٹ ہے مسلز بنانے کے لیے اور بوڈی بلڈنے کے لیے کیونکہ اس سے بہتر اس میں فیٹ کی مقدار بہت کم ہوتی ہے اور اس کا پروٹین بہت ہی زیادہ ہائی کوالٹی ہوتا ہے اس کے علاوہ دوستو یہ کولیسٹرول جن لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے ان کے لیے بھی مچھلی کا استعمال بہت اچھا ہے کیونکہ مچھلی کے گوشٹ میں کولیسٹرول بہت کم ہوتا ہے اس لیے یہ کولیسٹرول کو جسم میں کم کرتا ہے دوستو اس کے علاوہ دوسرا پوائنٹ میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گا وہ ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا شروع بچہ پیدا ہونے سے پہلے اگر آپ بچہ جب بڑا ہو گئے وہ بوڈی بلڈنگ کر رہے ہیں تیسرا ہے جب وہ بڑا ہو گیا دوستو جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں یعنی ہم چور ایج میں پہنچ جاتے ہیں تو ہمارا دماغ بہت زیادہ جو ہے وہ صلاحیتیں کھو بیٹھتا ہے اگر آپ اول ایج میں یا بڑھاپے میں یا کہلے سینئر ایج میں مچھلی کا استعمال کرتے ہیں جو لوگ ان کا دماغ جو ہے وہ اس کے جو سیلز ہیں وہ ان کی گروت رکتی نہیں یعنی دی پروڈیکٹیوٹی رکتی نہیں ان کے سیلز دوبارہ پیدا ہوتے ہیں اگر وہ مچھلی کھاتے ہیں کیونکہ یہ امیگا تھری اور دوسرے جو منرلز ہیں اس سے بھرپور ہوتی ہے مچھلی کے علاوہ بہت کم خوراک ہیں یا بہت کم گزائیں ایسی ہیں جو یہ صلاحیت رکھتی ہیں کہ برین سیلز کو وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ اکسا سکتی ہیں تیسرا پوائنٹ میں کہوں گا یوتفل سکین دوستو یوتفل سکین کون نہیں چاہتا کہ اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ جوان دیکھے اپنی عمر سے ینگ رہے اس کی سکین اچھی لگے اس کے علاوہ اس کے جو ہے پنجابی میں کہتے ہیں ہرڈ پیر بھی اتنے مضبوط ہوں کہ وہ جوانوں کی طرح چلے پھرے دوڑے کام کریں دوستو اس میں بھی مچھلی ہمارا بہت زیادہ ساتھ دیتی ہے اس چیز کو حانسل کرنے میں جیسے کہ میں نے پہلے کہا اس میں امیگا 3 فیٹی ایسٹ ہے اس میں پروٹین ہے اور اس میں ویٹیمن اے اور بی ہیں جب دوستو یہ تینوں چیزیں یعنی امیگا 3 ویٹیمن اے بی اور جو ہے یہ سب ساتھ ملتے ہیں یہ تینوں چیزیں جب ساتھ ملتی ہیں تو دوستو ایسا ایفیکٹ پیدا کرتی ہیں کہ آپ کی جو سکین ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے اور دوستو جو ہے آپ کی جو مسلز مضبوط ہوتی ہیں آپ کی ہڈیوں میں جان آتی ہے اور آپ میں ایکٹیونیس آتی ہے اس لیے مچھلی کھائیں اور انشاءاللہ جو ہے آپ کافی اپنے عمر سے ینگ دیکھ سکتے ہیں اب میں یہاں ایک ریمڈی شیئر کرنا چاہوں گا کہ دوستو اگر آپ سکین کو بہتنی رکھنا چاہتے ہو تو میشہ وہ مچھلی کھاؤ جس پہ ہلکی سی سکین کی تین ہوتی ہے ایک وہ مچھلی ہوتی ہے جو آپ کو بڑی مچھلی ہوتی اس کے پیسیز کیے ہوتے ہیں اس پہ سکین نہیں ہوتی وہ مچھلی نہ کھائیں بلکہ وہ مچھلی کھائیں جس پہ سکین ہوتی ہے کیونکہ اس کی جو ہے بہت زیادہ اگزائیت اس کے سکین اور سکین کے نیچے حصے میں پائی جاتی ہے دوستو اب میں بات کروں گا کچھ دل کی کیونکہ دل زندگی ہے دوستو یہ سب کو پتا ہے کہ جو ہارٹ ہیلتھ کے لیے فش کتنی زیادہ بہتنین ہیں دوستو جب آپ مچھلی کھاتے ہو تو اگین میں ایک چیز کا ذکر کروں گا وہ ہے امیگا تھری دوستو یہ وہ چیز ہے جو آپ کے دل کی جو ہوتی ہے پوری اس کی جو سٹرکچر ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے دل کی مسلز کے لیے بہت اچھا ہے اس کے علاوہ امیگا تھری کے ساسد جو مچھلی ہوتی اس میں ایسے انزائمز ہوتے ہیں جو دل پہ جو ہے دل کی شریعانوں کو باند نہیں ہونے دیتے اس لیے یہ آپ کی دل کی صحت کے لیے بہت اچھی ہے اگر آپ کو بھی ہارٹ پروڑم ہے یا شریعانے باند ہے تو اس کے لیے ایک ریمڈی مچھلی کے والے سے سن لیں دوستو دل کی صحت کے والے سے ایک ریمڈی آپ کے ساتھ شیئر کرتا جلتا ہوں دوستو اگر آپ کی بھی شریعانے دل کی باند ہیں یا ہارٹ کے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دوستو مچھلی کے کچھ پیس لے لینے ہیں بے شک ایک پاؤ مچھلی لے لیں یا بے شک جتنی بھی آپ لینا جائیں اور اس مچھلی کو آپ نے پانی میں جو ہے عبال کے اس طرح اور یہ مچھلی آپ نے وہ لینی ہے جو فرائی کرنے والی نہ ہو بلکہ آپ نے جو جس کا سالن پکتا ہے وہ مچھلی لینی ہے پانی لینے اس کو عبالنے اور اس اُبلتے پانی میں مچھلی کے پیس ڈال دیں اور ایک پیس کے پیچھے جو ہے آپ نے دوستو چار لسن کے جو ہے وہ ٹکڑڈ وہ ڈالنے ہیں جو میں ڈالنے ہیں یعنی ایک مچھلی کے پیس ہے تو چار لسن کے جو میں ہیں ٹھیک ہے دوستو اور دوستو اس کو آپ نے اچھی طرح اُبالنے ہیں جب اچھی طرح مچھلی گل جائے تو دوستو اس میں کالی میرچے ڈالنے ہیں یا جو بھی آپ مسالہ جات ڈالنے چاہے نمک بہت کم رکھیں اور دوستو یہ سوف سا بن جائے گا لسن اور مچھلی کا دوستو اس کو آپ کھائیں یہ جو ہے سوف آپ کی دل کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے دل کی بند شریعانے کھولنے کی اہلیت رکھتا ہے اس کے علاوہ یہ فائدوں سے برپور ہے خاص کا بزرگوں کے لیے یہ مچھلی کا سوف جو ہے وہ کسی اکسیر سے کم نہیں ہے بزرگوں کی بات نکلی ہے تو میں ایک اور مچھلی کا میں نے اوپر بھی تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ دوستو جو بزرگوں کا سب سے زیادہ جو آرگن افیکٹ ہوتا ہے وہ ہے برین دوستو اگر وہ یادہ ان کی کم ہونے لگتی ہے وہ بھولنے لگ جاتے ہیں وہ کچھ بزرگ تو ایسی جس کو کہتے ہیں عجیب حرکتیں بھی کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ ان کا دماغ ہے اس کے سیل جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں وہ اس طرح رینیو نہیں ہوتے جس طرح ہونے چاہیے تو اس کے لیے بھی برین کی ہیلتھ کے لیے اگر آپ بزرگوں کی برین کی ہیلتھ کے لیے بھی مچھلی کا یہ جو سوف وہ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے اس کے علاوہ دوستو دماغ کی بات نکلی ہے تو ایک ریسرچ کا حوالہ دے دوں مچھلی کچھ ان خراکوں میں شامل ہوتی ہے جو انٹی ڈپریشن کی انٹی ڈپریشن ہے یعنی وہ خراکیں جن کو کھانے سے مونڈ اچھا ہوتا ہے مچھلی ایسے انزائمز پیدا کرتی ہے دماغ میں جو ڈپریشن کو دور کرتی ہیں اور یاد رکھئے جب ہم ڈپریشن کا میں ذیکر کرتا ہوں تو یہ وہ بماری ہے جس نے ایک بڑی مجورٹی پاکستان میں بھی گھیری ہوئی ہے اب یہ باہر کی انگریزوں کی بماری نہیں رہی ڈپریشن کس کو کہتے ہیں میوز ہو جانا کسی کام میں دل نہیں لگنا تو دوستو یہ آپ کی جو ہے جو کامیابیوں کا سفر ہے وہ روک دیتی ہے ڈپریشن تو یاد رکھئے نہیں چاہیے اگر آپ کی آنکھیں بھی کمزور ہو گئی ہیں چشما لگتا ہے آنکھیں گھبراتی ہیں کسی چیز کو دیکھتے وقت یا ٹی وی دیکھنے وقت آنکھیں آپ کو چھوٹی کرنی پڑتی ہیں پڑتے وقت آنکھوں دھکتی ہیں تو کیا کیجئے مچھلی کھانا شروع کر دیجئے آنکھوں کی صحت کے لیے مچھلی کھانے کوئی بھی مچھلی کھا سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے چیز مچھلی پہ سکین ہو وہ کھائیں اور دوستو جب مچھلی میں یہ کہوں گا کچھ میں کہوں گا کچھ خوراکے میں آپ کے مسالے اس خوراک کو تباہ کر دیتے لیکن مچھلی وہ واحد چیز ہے جس میں اگر آپ مسالے جتنے ڈال لیں تو وہ اس کو اتنی جو ہے اس کی فاتحیت کم نہیں کرتے تو بے شاکہ آپ فرائی مچھلی کھائیں بے شاکہ آپ جس کو کہتے ہیں یہ جھینگے دوستو وہ آنکھوں کے لئے بہت اچھا ہے کیونکہ جو جھینگا ہوتا ہے اس میں ویٹیمن اے بہت دوسری مچھلی کے لئے زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اس لئے وہ کھانے سے آپ کو آپ کی آئی سیٹ کے لئے بہت بینیفیشل ہو سکتا ہے دوستو ایک سٹڈی کا میں ذکر کرنا چاہوں گا یہ سٹڈی کہتی ہے وہ لوگ جو مچھلی ہفتے میں ایک دفعہ مچھلی کھاتے ہیں ان کی جو ہے سلیپ جو ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے وہ پرسکون نین سوتے ہیں اس کے علاوہ دوستو ایک جو ہے جگر اس کا مسائل پاکستان میں بہت زیادہ بھڑ چکے ہیں دوستو ہر تقریباً کہا جاتا ہے کہ پانچ میں سے ایک بندہ کسی نہ کسی جگر کے مرض یا کسی نہ کسی جگر کے مسئلے میں یا جگر کے ڈس آرڈر ہونے میں مبتلا ہے دوستو مچھلی اور جگر ایسے ہی ہیں کہ ایک ساتھ چلتے ہیں اگر آپ وہ بندے جو مچھلی یا وہ لوگ جو مچھلی کھاتے ہیں ان کی جگر کے مسائل بہت زیادہ کم ہوتے ہیں کیونکہ دوستو اس میں امیگا 3 ہے امیگا 3 کیا کرتا ہے یہ جگر پہ جو نقصاند کیمیکلز ہوتے ہیں جو ٹوکسک چیزیں ہوتی ہیں بزاتے خود آپ کی چربی نہیں پیدا ہونے دی تھی جسم میں جو لوگ کھاتے ہیں لیکن یہ خاص کر جو جگر کی چربی ہوتی اس کو ٹارگٹ کرتا ہے اگر آپ کو بھی جگر کا مسئلہ ہے تو کوشش کیجئے کہ سالن والی مچھلی کھائیں تلیحری مچھلی دوستو اگر کسی بھی آپ جگر کے مسئلے میں مبتلا ہیں تو گھی اور مسائلے اوائٹ کریں اس لیے وہ لوگ مسائلن بنا کے مچھلی کا کھائیں کم مسائلہ رکھیں کم نمک رکھیں اور مچھلی کا سالن دو ٹیم کھائیں اور کوشش کریں کہ مچھلی کا سالن دبہر اور رات کے کھانے میں کھائیں صوبہ نیرے حال مچھلی جو ہے اس کو کھانے سے کچھ اوائٹ کیا جائے ٹھیک ہے دوستو یہ میں جگر کے مریضوں کے لیے بتا رہا ہوں اس کے علاوہ دوستو جو ہے ایستما وہ بھی بہت زیادہ بھڑ چکا ہے کیونکہ پولوشن بہت زیادہ بھڑ چکی ہے مچھلی دوستو ہمارے پھیپڑوں پہ بہت اچھا اثر رکھتی ہے ہمارے پھیپڑوں پہ جو الودگی سے ہونے والے نقصانات ہیں اس سے بجاتی ہے اگر آپ کو بھی ایستما ہے سانس لینے میں مسئلہ ہے تو دوستو مچھلی کھائیں اور اگر آپ اس کے لیے ایستما کے لیے کھا رہے ہیں مچھلی کا سالن کھائیں اور کم مسالہ کم نمک کے ساتھ کھائیں دوستو آئرن کی کمی بھی مچھلی پوری کرتی ہے کیونکہ مچھلی جو ہے وہ مشہور ہی اس لیے ہے کہ وہ منرلز رکھتی ہے دوستو کسی قسم کی بھی منرل کی کمی ہو آپ کی جسم میں آئرن ہو مگنیشیم ہو فاس فورس ہو بے شک وہ کیلشیم کیوں نہ ہو تو مچھلی ان سب دیفیشنسیوں کو دور کرنے کی اہلیت رکھتی ہے دوستو اینڈ میں میں ذکر کروں گا مٹاپے کا مٹاپے کا ذکر میں نے اینڈ میں اس لیے کیا ہے کیونکہ مٹاپا بہت دوستو بڑا مسئلہ بان چکا ہے اب تو یہ بہت بڑی انڈسٹری بان چکی ہے یہ پتہ نہیں کتنے کروڑوں کی انڈسٹری پاکستان بھی بان چکی ہے دوستو میں کہتا ہوں ان چیزوں میں پیسہ اپنا وقت اور اپنی صحت نہ برباد کیجئے ان چیزوں کے پیچھے آپ کیا کریں ہیلتی رہیں تھوڑی ایکسرسائز کریں اور تھوڑی مچھلی کھائیں دوستو اگر آپ مچھلی پورا سال کیونکہ مچھلی ملتی ہے آج کل تو تو آپ نے کیا کرنا ہے مچھلی کا سالن ہفتے میں ایک بار ضرور کھائیں پھر دیکھیں آپ موٹاپے کی طرف کبھی نہیں جائیں گے کیونکہ مچھلی ان خراکوں میں ہے جو ناس صرف کھانے سے اثر نہیں کرتی کہ اسی وقت آپ نے کھا لی اسی وقت اس نے اثر دکھانے نہیں اس کا اثر بہت long term رہتا ہے جو لوگ ہفتے میں ایک دفعہ مچھلی کو شامل رکھتے ہیں تو سرج نے کہا ہے ان میں 95 فیصد تک جو ہے وہ یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی کہ وہ موٹے نہیں ہوتے 95 فیصد بہت بڑا نمبر ہوتا ہے تو مچھلی کھانے والے لوگ اس لیے قدرے پتلے ہوتے ہیں اگر آپ بھی دیکھیں دنیا کا مشاہدہ کریں تو آپ دیکھیں کہ وہ لوگ یا وہ خطہ یا دنیا کا وہ حصہ جہاں مچھلی کھائے جاتی ہے وہ لوگ پتلے ہوتے ہیں بنگلہ دیش آپ دیکھ لیں وہاں مچھلی بنگلہ دیش کی جنہی صبح مچھلی کھائے جاتی وہ لوگ پتلے ہیں سمارٹ ہیں مٹاپے کا وہاں نامو نشان نہیں ہے اگر آپ بنگلہ دیش کی کچھ گاؤں تو ایسے جہاں آپ موٹا دھونڈنے چلیں تو آپ کو صبح سے لیکن شام ہو جائے گے لیکن کوئی موٹا شخص نہیں ملے گا دوستو یہ مچھلی کے کچھ فائدے تھے مچھلی بہترین خوراک ہے اور یہ وہ خوراک ہے جس کو میں کسی خوراک کے بارے میں یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ ultimate خوراک ہے لیکن دوستو یہ واقعی ultimate خوراک ہے اس میں منرلز ہیں اس میں پروٹین ہے ویٹامین ہے کیا نہیں ہے مچھلی میں مچھلی وہ واحد خوراک ہے کہ میں کہا سکتا ہوں کہ صرف آپ مچھلی پورا سال کھا سکتے ہیں باقی سب کو چھوڑ دیں یہ اتنی افادیت رکھتی ہے اور دوستو یہ مچھلی کے ٹوپک پہ اتنا ہی کیونکہ بولنے گا میں پوری دو گھنٹے اور بول سکتا ہوں لیکن میں نے وہ آپ کو جو جو ہماری ویڈیوز ہوتی وہ ضرور شیئر کیا کریں دوستو فیملی فرنڈز کے ساتھ کہ وہ بھی سیکھ سیکھیں کیسے قدرتی چیزوں سے صحت مند رہنا ہے اجازت چاہوں گا